تو پھلال دوستو یہاں پر آور کی پہلی گین ڈالی جائے گی سکی بل حسن نے یہاں پر گین بادی کرنے کے لئے آیا ہے اور یہاں پر پہلے ٹیٹ وینڈی مقابلے کا آخری آور یہاں پر جاری ہے اور آخری چھے گین دو پر یہاں پر بھارت کو جیتنے کے لئے پندرہ رن چاہیے اس مقابلے میں کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت پائے گی دوستو آج سے لیکن گین باد تیار ہے سکی بل حسن روحی سرما یہاں پر پنچانوے رن پر پہنچو تھے اس مقابلے میں چلے گین باد تیار ہے سکی بل حسن کی پہلی گین واف سائر کی دیسہ میں ڈرائی کیا ہے روحی سرما نے سبمن گیل بھی بھاگ چکے دوستو رن لینے کے لئے اور دو رن لے کر یہاں پر شٹرائک اپنے پاس رکی ہے روحی سرما اور کیول تین رن اب دور ہیں آپ پر روحی سرما اپنے ستک سے اس مقابلے میں حالانکہ پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ہے بھارت بنام بانگلہ دیس کے بیچ میں اور آپ سبھی درسکوں کو بتا دوں گے آج کے مقابلے میں دو ہزار لائک کا ٹارگٹ رکھا ہے اس بڑے مقابلے میں تو بلکل بھارت کی ٹیم کے سپورٹ کے لئے لائک کر رہیے اور یہاں پر بھارت کا سکور اس دو رن کے ساتھ دو سو ستاون رن کا ہو چکا ہے دو ویکیٹ کے نقصان پر حالانکہ آج بانگلہ دیس کی ٹیم نے بہت بڑا ٹارگٹ کھڑا کیا بھارت کے سامنے آج انہوں نے چھ ویکیٹ کھوئی تھی اور دو سو ستر رن بنائے ہیں بانگلہ دیس کی ٹیم نے اس مقابلے میں اور ابھی تک آخری کی پانچ گیندے بچی اور تیرا رن چاہیے اس مقابلے میں جیتنے کے لئے کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت پائے گی دوستو یہاں سے حالانکہ سب منگل کی بات کرے تو آج تیرہ گیندوں پر چھتیس رن بنا کر بلے باری کر رہے ہیں اور روئی سرما چھالیس گیندوں کا سامنا کیا ہے لیکن آج ستانوے رن کی پاری کھلی آج کے مقابلے میں ایک کساندار طریقے سے اپنے کپتانی بھومی کا نبات ہے اس مقابلے میں روئی سرما درسہ کے ہاں پر پوری طرح سے خوس نجر آ رہے ہیں اور آخری کی پانچ گیندے بچی اس مقابلے میں تیرہ رن چاہیے اس مقابل میں جیتنے کے لئے چلیے آور کی اگلی گیند حالکہ سکیبل حسن دوسری گیند ڈالیں گے لیکن پانچ گیندوں پر تیرہ رن چاہیے یہاں پر کیا یہ مقابلہ جیت پائے گی بھارت کی ٹیم چلیے دوسری گیند آور کی سامنا کریں گے روئی سرما اس بار سکیبل حسن تیار ہے دوسری گیند ڈالنے کے لئے اور اب دوستو یہاں پر آخری گیندوں کا کھل بچا ہے اس مقابلے میں ایک اور گیند اچھی گیند بہترین گیند یہاں پر روئی سرما کے بلے سے سوٹ بڑا نکل لے گی کوسس میں روئی سرما لیکن گین سیدھی چلی گئی ہے ویکیٹ کی برگے دستانوں پر رن نہیں ملے گا اس گیند کے اوپر حالکہ یہ بڑا سوٹ کھیلے کا پریاس کر رہے لگاتا روئی سرما اور روئی سرما کو پتا ہے کہ اس میچ کو جیتنا کتنا ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پر لیکن بانگلانیس کے کپتان بھی اچھی طریقے سے یہاں پر گیند باجی کرتے ہوئے نظر آئے اس مقابلے میں حالکہ اب دو گیندے ہو چکے بیس میں اوپر کی لیکن ابھی تک دوستو ہے آپ پہلی ایک گیند پر دوران آیا تھا لیکن اس کے بعد گیند تھوڑی سے اچھی ڈالی گئی ہے لیکن اب آخری کی چار گیندے بچے اور تیرہ رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت پائے گی لیکن سبھی درسک لائک کر رہیے بلکل یہ رومانچک ہو چکا ہے مقابلہ 257 نن کا سکور بھارت کی ٹیم کا دو ویکیٹ کے نقصان پر پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ اتنا رومانچک میچ کھیلا جا رہا ہے دوستو آپ سبھی لگ درسک لائک اور کمنٹ کرئے گا روئی سرما اپنے ستک کے قریب پہنچ چکے کیا اس مقابلے میں ستک لگا کر اپنے تیم کو جیت آسل کروائیں گے لیکن بلکل اب مسکلے سمیں ہو سکتا ہے آخری کی چار گیندے اور روئی سرما شٹرائک پر موجود رہیں گے حالانکہ سبمن گل کے پاس ابھی دکھ شٹرائک آئی نہیں ہے لیکن کیا روئی سرما اس مقابلے میں واپسی کروائیں گے بھارت کی ٹیم کو گوڈ لینڈ پہ گینڈ ڈالی دی سکیبل حسن نے اور یہاں پر لگا بانگلہ دیس کی ٹیم فیلڈنگ چینج کرتی جا رہی ہے ان کو بھی پتائی کہ اس میچ کو جیتنا ہے بھارت کا بلکل جو لکس ہے وہ اس کو توڑنا ہے لیکن آج بانگلہ دیس کی ٹیم نے بہت بڑا تارگیٹ سیٹ کی ہے دو سو ستر رن کا تارگیٹ اب یہاں پر دو سو اکتر رن بنانے بھارت کی ٹیم کا اس مقابلے میں اور دو وکیٹ کے نقصان پر بھارت کا سکور دو ستہ آمن رن ہے چلی آور کی تیسری گینڈ ڈالنے کے لئے تیار یہاں پر سکیبل حسن اور سامنا کریں گے رویس سرما پھر سے ایک بار گینڈ باج ہلکے ہاتھوں سے گینڈ باجی کرتے ہوئے اس مقابل میں لیکن رویس سرما سے 47 گینڈوں پر 97 پہ پہنچ گے چلیے چار گینڈوں پر 13 رن چاہیے آور کی تیسری گینڈ سکیبل حسن کی لیکن اس بار رویس سرما نے اس گینڈ کو ہوا میں کھیل دیا ہے اور یلیچ یہ چوکہ مل جائے گا رویس سرما کے بلے سے بھارت کے ٹیم کے گھاتے میں بہمولے رن رویس سرما کے بلے سے نکلتا ہے اس مقابل میں اور اب جیتنے کے لئے یہاں پر کیول تین گینڈ بچی ہیں اور نو رن چاہیے لیکن رویس سرما نے اپنا ٹی ٹوینٹی انٹرنیسٹل میں یہ تیسرا ستک جڑ دیا ہے 47 گینڈوں پر 101 رن بنا کر بلے باجی کر رہے اس مقابلے میں اور اس چوکے کے ساتھ بھارت کا سکور 261 رن کا ہو چکا ہے دو ویکیٹ کے نقصان پر حالکی رویس سرما جو ہے 47 گینڈوں پر 101 رن بنا کر بلے باجی کر رہے اس مقابلے میں اور سکیبل حسن کی لگا تار اچھی گینڈوں کے بعد اب تیسری گینڈ پر پھر سے ایک بار چوک کا لگ چکا ہے اور اب یہاں پر ٹارگیٹ یعنی کی اگر رن بنانے ہیں رویس سرما کو تو یہاں سے تین گینڈوں پر نو رن بنانے پڑیں گے اور پارٹنرشپ کی بات کر تو آج 20 گینڈوں پر 55 دنوں کی پارٹنرشپ دونو ہی بھلے باجیوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملی ہے اور اس آور کی بات کر تو پہلی گینڈ پر دو رن لیے تھے دوسری گینڈ ڈاٹ نکلے اور تیسری گینڈ پر ایک اور چوکا یہاں پر رویس سرما کے بلے سے دیکھنے کو ملا ہے چلیہ آپ سبھی درسکوں کو بتا دیو لائک اور سبسکرائب کلی یہ ماتر دو ہزار لائک کا تارگر ہے اب پھر سے ایک بار رویس سرما شٹرائک پر رہیں گے سکیبل حسن آور کی چوتھی گینڈ ڈالنے والے ہیں اور یہاں پر بھارت کو جیتنے کے لئے تین گینڈوں پر نو رن چاہیے کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت بائے گی دو ہزار چوبیس کا یہ سیریز کا یہ پہلا ٹی ٹوینڈ مقابلہ ہے چلیے ایک بار پھر سے سکیبل حسن اپنے ہلک کے ہاتھوں سے گینڈ بادی کرنے کے لئے جانے جاتا ہے لیکن کپتان ہے بھارت کے کپتان کے سامنے جیت حاصل کر پائیں گے آور کی اگلی گینڈ سامنے پھر سے ایک بار رویس سرما تیار ہے چوتھی گینڈ ڈالیں گے آپ پر تین گینڈوں پر نو رن چاہیے آر سٹائیڈ کی دیستہ میں سے ہلکے ہلکے قدموں سے ڈالتے ہوئے آپ پر گینڈ گینڈ ڈالی ہے لیکن رویس سرما نے اس گینڈ کو ہوا میں کھیلے کا پریاس کیا تھا لیکن تھوڑا سا بہاری کنار اور آر پر میس پلی کی وجہ سے دو رن لے لی ہے رویس سرما نے حالکہ دو رنوں کے ساتھ اب دو سو تریسٹر رن کا سکور ہو چکا ہے دو فیکیٹ کے نقصان پر انیس سوبر دسم لگ چار گینڈوں کا کھیل ہو چکا ہے ماتر یہاں پر دو گینڈیں بچی ہیں اور اب دو گینڈوں پر سات رن بنانے بھارت کی ڈیم کو کیا یہ مقابلہ بھارت کی ڈیم جیت پائی گی یہاں سے حالکہ سبمنگیل تیرہ گینڈوں پر چھتیس رن پر پہنچ چکے ہیں اور رویس سرما سیتالیس گینڈوں پر ایک سو تین رن بنا کر بلے باجی کر رہے ہیں اس مقابلے کے اندر حالکہ اب ستک تو لگایا ہے لیکن اس میچ کو بھی جیتانا ہے رویس سرما کو اب ماتر آج سے دو گینڈے بچے اور سات رن چاہیے سکیبل حسن نے لگاتار اچھی گینڈے بھی ڈالی ہے لیکن ابھی آپ پر آخری دو گینڈوں کا کھیل بچا ہے اس مقابلے میں اور آخری دو گینڈوں پر کیا یہ مقابلہ بدل سکتا ہے اس میچ میں کیا مقابلے میں پیشٹ آ سکتا ہے حالکہ ہیرویس سرما آج میچ کو جیتائیں گے تو اس میچ کے ہیرو بن جائیں گے ویسے تو ہیرو بن گئے ہیں سیتالیس گینڈوں پر ایک سو تین رن بنا کر بلے باجی کر رہے ہیں ہاں پر بالکل یہاں سے اس میچ میں سبمن گیل نے بھی تیرہ گینڈوں پر چھتیس رن بنایا اور رویس سرما سیتالیس گینڈوں پر ایک سو تین رن بنا کر بلے باجی کر رہے ہیں اس مقابلے میں آور کی اگلی گینڈ ڈالنے کے لئے تیار ہو جائیں گے پھر سے ایک بار ہلکے آجوں سے گیل باجی کرنے والے یہ کھلاڑی ہے لیکن آج کمال کا دکھایا سکیبل حسن نے دو وکیٹ جرور سے چٹکائی ہے لیکن آخری اور اچھی ڈالی ابھی تک یہاں پر چار گینڈے ڈالی ہے لیکن کمال کی گینڈ باجی آپ پر آٹھ رن دیئے انہوں نے یہاں پر اس مقابل میں اس آور میں لیکن آخری کی دو گینڈے سات رن کیا یہ مقابلہ بھارت کی ڈیم جیت پائی کی دوستو یہاں سے چلیے تیار ہو رہے روحیس سرما پھر سے ایک بار آور کی اگلی گینڈ کھیلنے کے لئے سکیبل حسن پانچوی گینڈ ڈالیں گے روحیس سرما کے لئے کیا اس میچ کے اندر جیت پائیں گے روحیس سرما آف سائیڈ کی دیسہ میں سکیبل حسن کی گینڈ پھر سے ایک بار اس گینڈ کو سامرے کی طرف چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے دوستو سرسٹرن کا سکور ہو چکا ہے دو پیکیٹ کے نقصان پہ اور آور کی آخری گینڈ حالکہ ایک گینڈ پہ بھارت کو جیتنے کے لئے چاہیے یہاں پر تین رن کیا یہ مقابلہ جیت پائے گی بھارت کی ٹیم اور سکیبل حسن آور کی آخری گینڈ ڈالنے والے اس مقابلے میں کیا اس میچ میں بھارت کی ٹیم جیت حاصل کر بائے گی دیکھنے لائق ہوگا یہاں پر چلیے سکیبل حسن کی آور کی آخری گینڈ سٹم کے اوپر سے ڈالنے والے یہ گینباد ہے سامنے روئی سرما اس مقابلے میں کورڈ ڈائیو کی دیسامیں کھل سکتے ہیں وہاں پر تین فیلڈر موجود نہیں ہے چلیے آخری گینڈ اور یہ لیچے بڑا اچھا کارویت کے ولے سے اور اسی کے ساتھ بھارت کی ٹیم نے یہ مقابلہ چاٹھ ویکیٹ سے جیت لیا ہے دوستو یہاں پر بلکل بہترین مقابلے میں دوستو آج سبی کا دل سے دھنیا